بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ بلاغ ایران کے بارے میں ہے اور ایران میں کچھ نئی ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں جو بہران کے وہاں مزید سنگین ہونے کا شارعہ دے رہی ہیں ایک تو بہران بہرحال سنگین ہے ہی کیونکہ مظاہر ہے اب وہ تیسرے مہینے میں داخل ہو گئے یعنی ساٹھ دن سے اوپر ہو گئے مظاہروں میں بکنے کا کمی کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا رہا اور مظاہرین جو ہیں وہ ہر جگہ پہلے سے زیادہ تعداد میں لگ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایران کے جو رہبر اعلیٰ ہیں علی خامنائی ان کا ایک بیان آیا ہے جو میوسی کا اظہار کر رہا ہے اور لگتا ہے کہ یہ ایک درے ہوئے آدمی کا بیان ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا خامنائی صاحب نے کہ دو مہینے سے تحریح چل رہی ہے ابھی تب یہ حکومت کو گرانے میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن اب دشمن دشمن کا لفہ استعمال کیا انہوں نے عدو کا اینیمی کا اب دشمن جو ہے وہ مزدور تبتے کو سڑکوں پر لانے کے تیاری کر رہا ہے یعنی اب تک کہ جو مظاہریں تھے وہ تو ہمیں گرانے کے لیے کافی نہیں ثابت ہوئے لیکن اب مزدوروں کے آ جانے سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے حقیقت میں تو خطرہ پہلے سے موجود ہے لیکن مزدوروں کے آنے سے یہ خطرہ مزید بڑھ جائے گا کیونکہ اطلاعات جہی ہیں کہ اب مزدور بھی مظاہریں میں شریک ہوں گے مظاہروں میں شریک ہوں گے اور ان کی جو ملک گیر ملک گیر ٹریڈ یونین ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان عوامی انقلابی مظاہروں میں شرکت کریں گے کب سے ہی ابھی باز نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ایک جو دن تک وہ ان کی شرکت کا اعلان آ جائے گا مظاہروں میں جو حالیت شدت پیدا ہوئی ہے بیس سو انیس کے جو مقتولین تھے اس وقت کے مظاہروں کے ان کی یاد میں جو تقریبات جو خصوصی مظاہرے کیے گئے پچھلے ہفتے اس کے بعد سے ان میں شرکت آئی اس روز پورے ایران میں کہیں زیادہ شرکت کے ساتھ لوگ نکلے اور اب ایران میں حالت یہ ہے کہ لوگ چھتوں پر چرک پر فائرنگ کرتے ہیں کہیں کوئی تصویر نظر آ جائے بلکہ ایک ایرانی عالم کا ایک خطبہ بھی سامنے آیا ہے جو اس نے ایران کی اعلیٰ قیادت کے سامنے دیا کہ اگر ہمارے امام میں نوچے جا رہے ہیں اور ہماری یہ سر کی دستار ہے یہ کھیس کر زمین پر پٹھی جا رہی ہے تو ہمیں پرشان نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ یہ ماضیمی بھی ہو چکا ہے اگر ہماری لوگوں کو چھتوں پر مارا جا رہا ہے تو ہم ماضیمی بھی یہ قربانیاں دے چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ایران کی صورتحال ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے اور اب عوام کے کنٹرول میں چلی گئی ہے ناظرین بے بسیع کا اندازہ اس طرح کیجئے کہ ایران میں ایک شہر ہے شہرستان خمینی شہر یہ پورا اس کا نام ہے انگریزی میں اس کو لکھتے ہیں خمینی سٹی خمینی شہر سٹی یہ شہر بھی لفظ آتا ہے اور سٹی بھی آتا ہے انگریزی میں اور فارسی میں شہرستان خمینی شہر یہ جا فراباد دروں اسفحان کے درمیان ہے اور اسفحان صوبے کا دارہ حکومت ہے اسفحان شہر سے بالکل ملا ہوا ہے پہلے اسفحان دارہ حکومت تھا پھر یہ بستی بسائی گئی جو اب بقیدہ ڈیر دو لاکھ کا ایک شہر بن گئی ہے اب اس شہر کو اسفحان کا دارہ حکومت کرا دیا گیا ہے اور اس کو ایک روحانی تقدس حاصل ہے جہاں خمینی صاحب کا اب آئی گھر ہے جس کی قومی ورشے کے طور پر نہایت ہی نگہ داشت کی جاتی ہے اور اس پر نظر رکھی جاتی ہے اور اس کو ایک مقدس زیارت کا درجہ بقیدہ اس میں ایران میں دیا گیا تھا لیکن تین دن چار دن پہلے وہاں انقلابیوں کو جلوس نکلا جو اسلامی انقلاب جو ہے ایران کا اس کے گڑھ میں اور وہ اتنے بے خوف تھے مظاہرین کہ انہوں نے سیدہ خمینی صاحب کے بھر کا رکھ کیا اور اس بھر کو آگ لگا دی اور وہ آگ جلتی نہیں جب تک بھر جل کر خاتمی ہو گیا یعنی وہاں فائر بریگیر یا کوئی دوسرے حفاظتی دستے وہاں نہیں پہنچے یہ کتنی بڑی اہم بات ہے اور اس واقعے کو زیادہ پبلشٹی نہیں ملی اگر یہ خبر تو آگے تھی ہر طرف سے لیکن اتنی پبلشٹی نہیں ملی لیکن میرے خیال میں یہ اس کی معنویت بہت زیادہ ہے کہ جب وہاں ایران کے ایک مقدس ترین یعنی یہ تیسرا مقدس ترین شہر گنا جاتا کیونکہ سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا مقدس شہر ہے وہ تو مشہد ہے اس کے بعد جو ہے کم ہے جو ان کی روحانی دینی مسئلہ کی مذہبی تعلیمات اور علماء کا گڑھ ہے اور اتنا بڑا علمی مرکز کسی اور مسلمان ملک میں کسی فرقے کا نہیں ہے جتنا یہاں کیونکہ یہاں پر تمام بین علیہ السلامی زبانوں میں کتابیں لکھی جاتی ہیں ترجمی کی جاتے ہیں اور ایک مسنفین کا ایک پودا لدوہ ہے بہت بڑا لدوہ اور بہت ہی اچھے قابل تحسین انداز میں سائنٹریٹ انداز میں ریسرچ ورق کیا جاتا ہے پرانی کتابوں سے بھی جدید مسائل پر بھی درائل اکٹھے کی جاتے ہیں اور کوئی کتاب بھی تب تک نہیں لکھی جاتے جب تک اس کا نقشہ پوری طرح منظور نہ کرنیا جائے کہ ہم نے اس کتاب میں مقدمہ کس طرح لڑنا ہے اب وہاں کی تقصیص ہوتی ہے اتدار کہاں سے کرنی ہے پھر درائل کہاں سے دینے پھر وائنڈ اپ کس طرح کرنا ہے اور واقعیتاً وہاں کی لکھی ہوئی کتابیں قوم کی موثر ہوتی ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ تفسیر نمونہ ان کی ایک بڑی مشہور تفسیر ہے قوم والوں نے لکھی لیکن وہ تفسیر جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ قوم ہی میں دکھی گیا اور وہ تفسیر اتنی موتور قسم کی تفسیر ہے اور اتنا اچھا انداز ہے اس کو قرآن کی تشریف کرنے کا اپنے مسئل کی اقعیت کے مطابق کہ اس کو پڑھ کر جو بھی ان کے علمی ان کا وزن ہے وہ محسوس ہوتا ہے یہ بہت اعلیٰ پیمانی کی یہ اقعیت کی بات نہیں کر رہا وہ ظہر ہے اپنی اپنی فرقے کے ہر ایک کے ہوتے ہیں لیکن میں میجار کی بات کر رہا ہوں کہ میجار اس کتاب کی تصریف کا بہت عالی ہے بات کہیں سے کہیں نکل گئی مشہد کے بعد کم اور کم کے بعد یہ شہرستان خمینی اس کی اس کا تقدس تھا تو یہ مظاہریم نے وہاں یہ کر دیا پھر جناب انہوں نے پرسو یہ گیا کہ گرمان شاہ کا ایک شہر ہے سہنہ تو وہاں جو پاس زارن انقلاب کے انٹیلیجنس جونٹ کا جو کمانڈری چیف تھا نادر بیرامی اس کو جنوس والوں نے مار دیا قتل کر دیا اور کچھ اور سیکورٹی فورس بھی کچھ سیکورٹی دستے اور بھی ہلاک ہوئے ان دو واقعات کے علاوہ تیسرا واقعہ ایک شہر میں ہوا کہ وہاں فائرنگ ہوئی اور پانچ آدمی مارا گئے یہ سپر مارگریٹ میں تین وہاں سیکورٹی فورس کے حل کر کے وہ مارے گئے تین واقعات کے علاوہ اس ایک ہفتے کے دوران میں تقریباً دس ایرانی فوجی مظاہری ان کے ہاتھوں ہلاک ہوئے جبکہ مظاہر ان کی اقتداد بھی ماری گئی ہے اور اسی حصے میں بچوں کا قتل ہوا ہے وہ واقعات بھی چل رہے ہیں ایک واقعہ میں پاس دران ایک گھر میں گھس گئے اور دس سالہ بچے کو مار دیا ایک واقعہ میں نو سالہ بچے کو مار دیا ایک واقعہ میں پندرہ سال کے بچے کو مار دیا وہ جو دس سالہ بچوں کی زندگی جو سب کی ایک ہی جیسے قیمتی ہو کیے لیکن دس سالہ بچہ جو تھا اس کی جو ویڈیو ہے وہ کافی وائرل بھی ہوئی ہے وہ اصل میں ایک روبوٹک انجینئر بننے کا سوچ رہا تھا اور بچپنی سے چھوٹی عمر سی اس کو روبوٹ وغیرہ چلانے کھولنے کا ہمدر آ گیا تھا تو اس کی اس ویڈیو وہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح وہ اپنی گھر کے میز پر یا کلاسروم کی میز پر وہ روبوٹس کو چلا رہا ہے اور ان کو کھول رہا ہے ان کے ساتھ تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ اور خیال بھی اس کے بارے میں جہی تھا کہ یہ بہت ذہین بچہ ہے اور یہ بڑا واقعہ طرح کوئی بڑا سائنسی انجینئر بنے گا لیکن اس کو اس کی گھر میں گھس کر اس دس سالہ بچے کو پاس داران نے مار دیا تو اب تک جو ان کے پاس جو ریکارڈ ہے عوامی طریق پاس ان کے مطابق پینسر بچے اب تک ایرانی پاس داران قتل کر سکے ہیں اس کے علاوہ بارہ خواتین کو مارا گیا ہے اور پینسر بچوں کو جبکہ جنازہ پڑتے ہوئی لوگوں پر بھی فائرنگ ہوئی اور خاص طور پر بلوچستان میں تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پرسوں ہی بلوچستان کی جو ایک کونسل ایک قومی کونسل بائی کونسل اس کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی زیر صدارت بلوچستان کے لیے ایک نیا آئین بنایا جائے مطلب اس کا خلاصہ الفاظ پر یہی ہے کہ شاید وہ بلوچستان اب ایران سے الیٹی کی سوچ رہا ہے وہاں یہ سوچ پیدا ہوگئی ہے تیسری طرف جو کہ جس میں بینٹ سطور یہ پتہ چلتا ہے کہ ایرانی افواج سے جو ڈیزرشنز ہو رہی ہیں یعنی لوگ بھاگ بھاگ کریں انقلابیوں سے مل رہے ہیں اس پر محکمے کو تشویش ہے اور اس نے ان واقعات کا ریکار مرتب کرنے کو حکم دیا ہے تو ناظرین کسی فورس سے جب لوگ بھاگتے ہیں انہراف کرتے ہیں یعنی بھوڑے ہو جاتے ہیں تو وہ وقت کیا ہوتا ہے یہ وقت جو ہے یہ سمجھ رہی ہے کہ ریاست کی کروز پور کا وقت ہوتا ہے پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جن کی دولت جو عالمی مبسر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں جو اس وقت اتجاجی طریقے وہ اپنی فیک کی طرف بڑھ رہی ہے یعنی اس میں مزید تیزی آئے گی اور دیکھئے اگلے دو تین دنوں میں جب ایران کے مزدور شامل ہوتے ہیں تو پھر تحریکہ کیا نقشہ ہوتا ہے اس وقت یہ ہے کہ ایران کی حکومت دن رات فلان شہر کا انٹرنیٹ بند کرلو فلان شہر کے انٹرنیٹ بند کرلو وہ انٹرنیٹ بند کرانے میں دیکھئے یہ وہ کھولنا پڑتا ہے اگلے دن دو دن بعد کھولنا پڑتا ہے یہ زیادہ زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ کسی بھی شہر میں جب کوئی بڑا مزارہ ہوتا ہے تو وہاں کا انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں تو ناظرین ایران کے حالات پر اس مختصر سے تفسرے کے ساتھ مجھے اجازت دیئے تفسیر کے ساتھ بیان کرنا اس لیے ٹھیک نہیں کہ اس میں کچھ چیزیں حساس بھی آ جاتی ہیں جبکہ یہ حقیقت سب کے سامنے رہنی چاہیے کہ ایران میں یہ جو تحریک کر رہی ہے یہ ایک سماجی اور سیاسی تحریک ہے اس کا کسی مذہب یا مسلک سے تعلق نہیں ہے کیونکہ ایران میں بھاری اکثریت جو ہے وہ اہل تشریقی ہے اور یہ جو جلوس نکالنے والے ہیں یہ بھی وہی ہیں اور یہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت کی مذہبی قیادت کے خلاف عوام کا غم و غصہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ دونوں فریق ایک دوسری کے لیے دشمن کے لفظ استعمال کر رہے ہیں عوام بھی اور حکومت بھی وہ اسے عدو کہہ رہا ہے اور جی اسے عدو کہہ رہے ہیں تو دیکھئے اب دونوں دشمنوں کی جنگ میں کونسا فریق جو ہے وہ یہ چند ہفتوں میں اور صورتحال واضح ہو جائے گی چنانچہ ناظرین اجازہ دیگی انشاءاللہ اگلے بھی ملاقات ہوگی تک تک لیے خدا حافظ